السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میچ چینل تو کیسے آپ سے بیلو تو یہ ہو رہا تھا دفیر کا وقت اور میں نے اپنے پورا کام کر لیوں اور کھانو اگرے بھی بنا لی تھی صرف دالچال بنائی ہوں میں اور وہ جو سنگ کی چٹنی بنائی تھی نا اس سے پہلے بلا لے ولوگ میں اب دیکھے ہوگی تو وہ کھائے ہوں اور یہ شام کا ٹائم ہو گیا ہے چاول ختم ہو گئے میری مامی آئے تھے اور ہم لوگ سب نے پھر کھانو اگر رکھا ہے اور شام کا وقت ہو گیا تھا تو میری مامی کو ہم لوگ رکھا لیے کہ اب آئے ہے تو کھانو اگر رکھا کے جانا تو میں نے پلاؤ بنائی تھی پلاؤ چکن پلاؤ بنائی تھی میں نے یہاں پہ تو یہاں تیل میں نے گرم کرنے رکھ دی ہوں زیرا ایڈ کر دوں گی اور یہ جو ویڈیو بہت چھوٹی ہے کیونکہ آپ کو جیسے کہ پتا ہے کیا کوئی آتا ہے یا میں کہی جاتی ہوں تو ویڈیو وغیرہ بنا نہیں پاتی ہوں تو اس وجہ سے اور یہاں پہ میں تیز پتہ اٹ کر دوں گی اور آلو میں فرائے کرنے رکھ دوں گی چکن کو پلاؤ بنانا ہے بہت آسان ہے بہت جلدی بھی بن جاتا ہے بہت جلدی بھی لے تو اپنی تیاری جو ہماری جو تیاری ہوتی وہ تیاری بہت جلدی ہو جاتی گیس کے اوپر رہتا ہے کہ وہ کب تک پکا ہے تو یہاں پہ میں بھی آنین لے لوں گی فرائے کر دوں گی اس کو میں نے چاپ کر لی دم فائن چاپ کر لی ہوں یہ میں نے گتی لی تھی چار میڈیم سائز کے میں نے لی تھی اور یہاں ٹاماٹر اور ہری مرچ پیس لینا ہے میرے میجنمنٹ پلاؤ کے لیے مرچی کے لیے کیسا ہے میں آپ کو بتا دیوں میں نے تین گلاس لی ہوں تو میں تیس مرچی لوں گی کیونکہ کلاؤں میں ہم لوگ مرچی مرچی جو بہت کھاتے بہت نہیں ہوتا ہے دم صحیح دم میجنمنٹ رہتا ہے ذرا بھی تیز نہیں لگتا ہے تو یہاں پہ میں نے گرم مسالہ دھنیا پورڈر نمک اور جو میں نے یہ سوف اور آپ نے دیکھیں گے شٹائٹنگ میں سوف اور زیرا اور دھنیا اکھی دھنیا جو ہے وہ میں نے گرائنڈ کر لی تھی اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آ گیا تھا لاؤں میں یا ادھرک لیسن کا پیسٹ آڈ کر دوں گی میں اور دھنیا پورڈر گرم مسالہ نمک اور وہ مسالہ جو میں نے پیسی دی وہ آڈ کر دوں گی اس کے اچھے سے مکس کر لیں جہاں پر لال میچی پورڈر کا استعمال نہیں ہوتا ہے وہاں پہ ہم ہری میچی زیادہ یوز کرتے ہیں یہاں پہ میں دہی آڈ کر دوں گی آدھا کب تک دہی تھی وہ ایڈ کر دوں گی اس کے اچھے سے مکس کر لیں اور بہت ہی ٹیشٹی پلاو بناتا ہے بہت ہی ٹیشٹی پلاو بناتا ہے بہت ٹیشٹی پلاو بناتا ہے آگے دیکھنا آپ یہ پلاو لگ بہت ختم ہی ہوگیا آلماسٹ ختم ہی ہوگیا آپ آگے دیکھنا تو یہاں پہ جو چکن ہے وہ پونہ گلو چکن ہے ایک کلو نہیں پونہ پونہ کیلو چکن ہے اور بہت اچھا لگتا ہے جب کوئی آتا ہے امجھے کوئی آتا ہے اور ان کے لئے چیزیں بنانا کچھ بھی ریڈی کرنے بہت اچھا لگتا ہے یہاں پہ وہ تڑکا مسئلہ دال تڑکا مسئلہ اپنے پیچھلے والے ولوگ میں دیکھے ہوگی وہ بھی میں نے اٹھ کر دی تھی اس کا بھی ٹیسٹ بہت اچھا رہے خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی اس کی بہت اچھ نیکس میں ممی آرڈر کریں گے تو میں ان سے کہہ دوں گی کہ وہ آرڈر کر دی بہت اچھے بہت اچھے تیسٹ میں بہت اچھا خوشبو بھی بہت اچھے آتی اب اس کو میں مکس کر دوں گی اور اتنا پکا لوں گی ہی جگن اچھے تھوڑا گل جائے اور پانی اٹھ کر دی تین گلاس پانی لیتی ہو تو چھے گلاس پانی لینا ہے دبل لینا ہے تو آپ سوچیں گے اتنی مرچی پر نہیں ہوتا ہے اتنا تیز مطلب جیسا تیز پنا ہونا چیز پلاؤں میں ویسا ہی ہوتا ہے پلاؤ پانی ڈال کے اس کو اوبال لینا جیسے میں آپ کو بتا چکی پانی ڈال کے اوبال لینا تو پانی ڈال کے اوبال لینا اب اس کے اندر میں نے چاوال ایٹ کر دی ہو پورے اس کو پکا لینا پانی سکھ جائے تو دم پر رکھ دی نا ہے یہاں میں بھاگ آگئی تھی دم پہ رکھ دوں ہی اور اس کے بعد میں مٹی دہی جماؤں گی تو یہاں پہ دودھ گرم کر کے تھنڈا کر رکھ دی تھی آدھا لیٹر دودھ ہے یہ تھنڈا ہو گیا تو میں نے واول میں لکال دی ہو اور دہی ایٹ دہی ایک چمچ دیر چمچ آپ ایٹ کر سکتے ہو تو یہاں پہ دہی میں ایٹ کر دی رہی ہو اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس کو باہر رکھ دی دی فریج میں نہیں رکھ 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 کسی کا ہاتھ نہ لگے یہ ہلنا نہیں چاہیے دہی یہ پانی سک چکے ہے اور اس کو میں دم پہ رکھ دوں اور پانی سکے نہیں تب تک کھلے میں پکانا ہے میں دھگ دی تھی پر میں ہٹ دی تھی اور یہاں پہ کپڑے بھی دھول رہی ہیں یہاں پہ میری مامی بیٹے ہے اور وہ کھانا لگ رہی ہے بہت اچھا پلاؤ بناتا بہت تیسٹی پلاؤ بناتا اور دیکھو یہ بن کے ریڈیو میں بتانی پائی تھی کیونکہ یہ سب بہت بھوک لگ رہی تھی اس وجہ سے میں بتانی پائی تو دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ہم بھار بیٹھے ہیں اور میرے پپا کو ایپل چاہیے تھا تو وہ کٹ رہے ہیں دیکھو پلاؤ almost کھتا مجھ کے کتنا تیسٹی بناتا بہت تیسٹی بناتا اور یہ دودھ گرم ہو رہا ہے بائکی کے رات کے بھی کام میرے ہو گئے تھے اور یہ صبح کا ٹائم ہے دہی جمعہ کے دکھا رہی میں دیکھ سکتے آپ یہ کتی گاڑی بنی مٹی کے برطن میں یہ فائدہ ہوتا ہے جو پانی ہوتا ہے وہ سوک لیتا ہے گاڑی بنی تھی دیکھ دم دل خوش ہو گیا تھا بہت اچھی دہی بنی تھی یہ پہ میں دہی لکال کے کھاری ہوں اور میں دیکھ رہی تھی کہ ایک ایسی بن دی تو ٹیسٹ میں بھی اچھی تھی بہت اچھی دہی تھی مٹی کے برطن میں آپ بھی جمان ہے ایک مٹی کا برطن لاکہ رکھ دے گھر میں یہ ہوتا ہے کہ یہ سکھ چیزوں میں کام آتا ہے اور پانی اگر تھنڈا چیز تو وہ کام آتا ہے آپ کو میں چھوٹی سے کلپ بتائی کہ مجھے گفٹ کس نے دیا ہے اگر آپ کو پتا کرنا ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیں تو میں بتاتی ہوں کہ مجھے کس نے دیا ہے یہ میری فرینڈ گئی تھی اجمی شریف اب یہ تھوڑے دن میں وہ میری لے لے لگ آئی میں نے اس کو اس سے مانگائی تھی تو اس نے میری لے 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 آئی یہ پرٹس لگ آئی ہے پرٹس نہیں ہے یہ کلچز ہے اس پر موڈی کا کام ہوا ہے اور ہینڈل بھی پکڑنے والا ہے وہ بھی موڈی کا بنے ہوا اور یہ تھوڑا راؤنڈ شیپ میں ہے شادی وغیر کے لئے مطلب یہ یوز کیا جا سکتا ہے اور یہ لے کے آئی ہے اس نے چوڑی لے کے آئی ہے تو یہ دو چیز میں نے اس سے منگائی تھی تو اس نے میرے لیے یہ لائی ہے اجوے شیریف لے کے آئی ہے بہت سست ہے آپ کو بتاؤ اس کی پرائز کی تیوئی جو چوڑی ہے اس کی پرائز ہے دھائی سو روپی آر جو پرس آپ کو دیکھا نا آپ کو دیکھا نا وہ ہے تین سو روپی گا تو یہاں پہ بہت اچھی یہ چوڑی تانچ کی نہیں ہے جو چوڑا آتا ہے جیسی شادی میں جو پیانتے ہیں برائیٹ جو بہنتی ہے جیسی وہ چوڑا تھا اس میں جو چوڑیاں جو رہتی ہیں نا ایسی چوڑی تھی کانچ کی نہیں تھی تو مجھے بہت پسند آئی ہے بہت ہی پسند آئی سب کو پسند آئی مجھے تو بہت اچھا لگا مجھے کہ اتنی سستے میں اور اچھا اچھی چیز مل گئی پسند دائی من کا ورک ہے سب موٹی بھی لگی سائی سائی میں کانچ کا بھی تھوڑا سا ورک ہے تو یہ ہاتھ میں میرے کیسے لگ رہی ہے ہاتھ میں بھی پہنگی میں آپ کو دکھا رہی ہوں کیسے لگ رہی ہے تو یہ دونوں ہاتھ کا سیٹ مطلب دونوں ہاتھ کی چوڑی سیٹ ہے تو یہ ایک ہاتھ میں اتنا رہے گا دوسرے ہاتھ میں اتنا رہے گا اور دوسرا دن تھا اس کے بعد اور مجھے پورا کلیننگ جو میں نے ہاف کلیننگ کری تھی فریج جس میں صاف نہیں کری تھی تو فریج وغیرہ صاف کرنے کا تھا جہاں ڈبے وغیرہ ہم لوگ لگتے ہے آٹے کا چاول کا وہ سب صاف کرنے کا تھا فریج کے اوپر کلین کرنے کا تھا تو اس سب جو کام باقی تھا نبتا رہی تھی میں اسی بیچ میں میں سوچ کہ جب تک میرا کام ہائر ماسک لگا لیتی میں تو وہ جو دہی میں بنائی تھی وہ انڈا اور ویٹامین ای کی کی کیپسول اور ایک انڈا اور آئل آلیو آئل آتا ہے نا وہ اور لیمن تو یہ سب میں ماسک میں ڈالی ہو بنانے کے لیے اور وہ سر پر لگا لوں گی اس کو میں لگا لیتی میں سوچ جب تک میرا کام ہو جائیں گا تب تک ہیر مکس اپنا کام کر دیں گا پھر الگ سے لگانے بیٹھنا پڑے گا یہاں پہ چینل کا ڈببا شکر کا ڈببا راشن کا ڈببا ہٹے کا ڈببا رکھا جاتا ہے تو یہ صاف کر دی ہو تو تھوڑا صاف صف باقی مجھے 5-6 گھنٹا ہو گیا تھا اڈے کا سالن بنائے دال چاول بنائی ہے اور میرا یہ سب کام پورا فنیش ہو کہ میں بیٹھ گئی تھی بہت تھگ گئی تھی بہت تھگ دیکھ میرے بال شائن کر رہے وہ ماس سے یہ اڈے کا سالن بنائے ہے دال چاول اور روٹی ساتھ میں اپنی ویڈیو کو اینڈ